حج والا مہینہ ہے اور حج والے مہینے کے دن ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ اس دین میں جانے والے تو نفع اٹھاتے ہیں لیکن پیچھے والوں کو بھی ان کے ساتھ کتنے عمال میں شامل کر دیا جاتا ہے کہ جیسے اشرہ ذلہجہ کا چاند دیکھیں تو چاند دیکھ کر دیکھنے کے بعد جس نے قربانی کرنی ہے وہ نہ ناخن کٹوائے نہ بال کٹوائے یعنی احرام کی جو پابندی ہیں وہ تو حجی کے لیے ہیں اب پیچھے والے بھی ان پابندیوں میں آتا ہے ان دس دنوں میں تو یہ کہ دل جو ہے وہ سب کے ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اس طرح سے یعنی ان دنوں میں ایک خاص روہ جو ہے وہ نیکی کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی یادوں کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے جینے کی جو روہ ہے وہ چل پڑتی ہے اور چل نکلتی ہے اور اس کو ان دنوں کو اور ان دنوں کے آنے سے پہلے ان کا استقبال اچھے طریقے سے کرنا چاہیے اس کے لیے محول جو ہے وہ گرم کرنا چاہیے لوگوں کو تیاری کروانی چاہیے لوگوں کو سٹوری سنانی چاہیے لوگوں کو اس کے لیے یعنی اس کی فضیلت بتا کے اس کے لیے یعنی اس کام کرنے کے لیے آمادہ کرنا چاہیے تو ان دنوں کے فضیلت والے کاموں میں تو فضیلت تو اس بات کے بھی بہت ہے کہ آپ جس وقت چاند دیکھیں تو چاند دیکھ کر ہر مہینے میں ہی چاند دیکھ کر دعا کرنی چاہیے تو اس مہینے میں جب چاند دیکھیں تو چاند دیکھ کر دعا کر کے کتنا ڈیوائن کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے کیسے رشتہ جڑ جاتا ہے اللہم اہلہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلامی ربی وربوک اللہ یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے ایمان والا امن والا سلامتی والا اسلام والا بنا دینا اے چاند تیرا ربی اللہ ہے اور میرا ربی اللہ تو دیکھیں کہ انسان کی اندر وسط کتنی آتی ہے کہ میرا ربی وہی ہے اور اس چاند کا اور اس کائنات کا ربی وہی ہے ایک ریمائنڈر ہے ریمائنڈر اسی طرح جیسے ہمارے آبا نے اپنے رب کو تلاش کیا تھا اور آپ اور ابراہیم علیہ السلام نے جیسے تلاش کیا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ اشرے کا آغاز ہوتا ہے تو اسی طرح سے جیسے رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ بہت زیادہ یعنی رمضان کے لیے شوق اور محبت رکھتے ہیں حرص رکھتے ہیں لیکن اس وقت بھی ذہنی تیاری کروانے کی ضرورت ہوتی ہے حج کے دنوں میں یہ تیاری حجیوں کے جانے کے ساتھ ساتھ ذہنی تیاری ہو رہی ہوتی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ نہیں جانتے جس کی وجہ سے وہ پھر ان فضیلت والے دنوں کے آمال سے محروم ہو جاتے ہیں تو ان فضیلت والے دنوں میں کرنے والے کاموں میں سب سے پہلے تو فرض نمازوں کی پابندی ہے فرض نمازیں مرد حضرات جیسے ہم رمضان میں کہتے ہیں تو یہ پھر ایک شورٹ پیکج آگے تو یہ ایک شورٹ پیکج ہے لیکن یہ دن زیادہ افضل ہے یہ زیادہ افضل دینے اب یہ اس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں اب یہ ہے کہ جیسے فرض نمازوں کی بات ہم کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالی موقع دے تو جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرنی چاہیے اور اگر مردوں کو خاص طور پر باجمات نمازوں کا احتمام کرنا چاہیے نوافل بھی ادا کرنے چاہیے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ خاص چیز ہے ذکر کہ ان دنوں میں اللہ سبحانہ تعالی کو زیادہ یاد کرنا چاہیے تقبیرات زیادہ کہنی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی کی بڑائی بیان کرنا تو ہر دن ہر رات ہر صبح ہر شام ہر وقت بہت اہمیت کامل ہے لیکن یہ تو بڑائی بیان کرنے کے دن ہے تقبیرات کے دن ہے جانے والے تو لبائی کہیں گے اور پیچھے والے تقبیرات کو ضرور یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی بڑائی بیان کرتے رہے اور تسبیر تقبیر اور تحمید اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور یہ چار کلمات تو ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ عزیز ہیں جن پر سورج طلوب ہوتا ہے تب پر سوچے